وہ ری اپروپریشن اس کی within that جنوبی پنجاب تو ہو سکتی ہے لیکن کہیں اور جگہ مثلا لاہور ہے یا کہیں اور جگہ وہ منتقل نہیں ہو پائے گا اسی development کی ضرورت کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس جو ایک فیڈریشن کے بیلنس کو درست کرنے کے لیے ہم نے ایک پیش رفت کی ہے ہم نے جو rules of business ہے اس میں بھی ترامیم کی ہیں اور پنجاب کی حکومت نے اس کی منظوری دے دی ہے ان کا notification ہو چکا ہے وہ لاغو ہو چکے ہیں اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے secretariat جنوبی پنجاب کے دو اہم شہروں میں ملتان میں secretariat کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے اور اس کا کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے اسی طرح بہاول پر میں ایک جگہ کی نشاندہی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ کچھ محکمیں وہاں بیٹھنا وہاں بھی شروع ہو گئے ہیں یہاں بھی شروع ہو گئے ہیں اور ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس میں بڑا چھک کیا کہ آپ نے ہمارے منشور کے این مطابق اس کو ہمارے منشور صاحب نے اپوز نہیں کیا اس کو سپورٹ کیا ہے اور ریفر ہو گیا ہے میری گرد گزارش ہوگی کہ اس پر ہم مل کر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے بالاتر ہو کر اگر ہم اس پر آگے بڑھیں اور جس میں کاش ہمارے پاس دو تہایی اکثریت ہوتی تو ہم تنہا آگے بڑھ جاتے لیکن ہمارے پاس دو تہایی اکثریت نہیں ہے میں درخواست کروں گا دیگر جماعتوں سے جو اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار گاہے بگاہے کرتی آئی ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے اس منصوبے کو جو جس پر کہ آپ کو کوئی ذہنی ریزیویشن نہیں ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آگے بڑھیں ہم اس کے بیٹی میں اتفاق رائے کرنے یا اکثریت رائے سے ہم اس کو لے جائیں پنجاب اسیمبلی میں بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ اب یہ ہے کہ یہاں بھی ہمیں رائے لینی ہوگی اور جس صوبے کو آپ نے بائفرکیٹ کرنا ہے کہ وہاں کی اسیمبلی سے بھی آپ کو ایک رائے لینی ہوگی وہاں بھی ہم آپ کے ساتھ مل کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو جماعتیں ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہیں تاکہ مل کر ہم ایک کنسنسس سے یا ایک واضح پبلک اپنین کو ہموار کر کے آگے بڑھیں میری رائے میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ جنوبی پنجاب کے عوام کی درینہ خواہش پوری ہوگی یہ وفاق کو یہ قدم جو ہے مضبوط کرے گا اور اس قدم سے پنجاب کے جو محروم اور پسماندہ علاقے ہیں ان کو بھی ان کا مناسب حق ملے گا شکریہ لیڈر آف دا پوزیشن جنابے چیئرمن ایک تو اس پہ جب موب ہوا آپ نے آلیڈی ریفر کر دیا تو دا کمیٹی ای اپریشیٹ ایٹ نمبر ٹو کچھ پوائنٹس فورنڈ منسٹر نے اٹھائے ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا انہوں نے بھی اس کی پسمانگی محرومی جو بھی وہاں کے حالات ہیں ہی سپورٹڈ مگر ایک چیز میں کنفیوزن ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے جب میری گورنمنٹ تھی ہمارے پاس بھی اکثریت نہیں تھی آپ کے پاس سمپل میجورٹی تو ہے ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی اور ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز اب پاکستان خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہو پاکستان مسلم لیگ کیوں ہو یا وہ نیشنلسٹ پارٹی ہوں بلوچستان کی یا اے ان پی ہوں یا جے یو آئی ہوں یا جماعت اسلامی ہوں جتنے بھی جماعتیں تھیں تمام کا کنسنسز کرنے کے بعد ہم نے جتنے بھی امینڈمنٹ ان دا کونسٹیٹوشن کیے ہنڈرنین فور امینڈمنٹ اور جب آئین پاکستان بنا تو اس وقت صرف ون ہنڈرنین ٹوئنٹی ایڈ ورڈز تھے بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس پاکستان الگ ہو چکا تھا اور وہ آئین پاکستان متفقہ آئین کے علاقہ تھا جب ہم نے آئین پاکستان کو اوریجنل کنڈیشن میں ان میں واپس کیا تو دے با فور ہنڈرنین فورٹی سکس ممبر it was not unique camera it was bicameral system اور آؤٹا فور ہنڈرنین فورٹی سکس the foreign minister is a witness کہ none opposed everybody voted for us تو جب آپ کی طرف یہاں سینڈ میں بھیلایا تو وہ بھی کیونکہ فورن منسٹر نہیں تھے تو میں reiterate کر رہا ہوں یہاں سے two third majority سے bill pass ہوا resolution نہیں bill ہم نے pass کیا یہاں سے اور وہ bill pass ہو گیا اب ایک چیز پہ confusion ہے i want to put it clear we demanded صوبہ اور ابھی government کا point of view آیا ہے کہ ہم secretaryate دو جگہوں پہ بنا دیا ہے ایک بلوچستان میں ایک بھاولپور میں اور ایک ملتان میں we have never demanded for a secretary we have demanded for the province جب province بن جائے گا وہ capital ہم decide کریں گے nobody is responsible to decide where the capital should be capital بنانا parliament کا کام ہے عوام کا کام ہے حکومت کا کام نہیں ہے اور جیسے ملک بنا پاکستان capital قائد اعظم صاحب نے بنایا کراچی بعد میں assembly نے پاس کیا for اسلام آباد تو اس لیے ہمیں capital نہیں چاہیے یہ تو یہ colonial time کی بات ہے کہ limited democracy ہم ریایہ نہیں ہیں we want the province we want the chief minister we want the governor we want the senate seats and also the secretariat جب secretariat بنے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوکریاں لوگوں کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے تو اس لیے اگر ان کی اکثریت نہیں ہے ہمارے ساتھ بات کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں بات کریں اور اب they are too late ان کو چاہیے تو بہت پہلے بات کرتے اب تین سال کے بعد ابھی تک کسی political party کے ساتھ اس چیز پر بات ہوئی نہیں thank you سر ایک شاہ محمود سب میں دیتا ہوں اگر آپ کی نیت درست ہے اور آپ کی نیت پر خلل نہیں ہے اور آپ واقعہ تن چاہتے ہیں کہ صوبہ بنے تو بسم اللہ میں آج کہتا ہوں تیریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کمٹ کرے آج کمٹ کرے کہ ہم آپ کا ساتھ چلے جاتے ہیں ہم بسم اللہ دو ہو جائیں گے بات آگے لے کے چلتے ہیں اور اسے بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ consensus بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خدا کرے کا ہو جائے گا اچھی بات ہے سوال یہ ہے دار الخلافے کی بحث نہیں ہو رہی سیکرٹیریٹ کی بحث نہیں ہو رہی جو administratively possible تھا وہ اقدامات ہم نے اٹھائے ہیں تاکہ ان کو ہم ایک سمت دے دیں اور اس سمت کا آغاز ہو چکا ہے اب جو قانونی جو چیزیں درکار ہیں آئینی ترمیم درکار ہے ریزولوشن درکار ہے اس کے لیے ہم سب سے کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہم ایک اتفاق رائے کے لیے ہم ہاتھ بڑھانے کو تیار ہیں آئیے مل کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس میں میں نے پہلے کہا اس میں کوئی political point scoring ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا جو کچھ بھی ہوا حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک جنوبی پنجاب آپ بھی جاتے ہوں گے ہم بھی چاہتے ہیں لیکن وہ حقیقتا وہ شکل اختیار نہیں کر چکا کیونکہ قانونی موشگافیاں آڑے آتی ہیں آئیے مل کر آستہ تلاش کرتے ہیں اور آستہ نکرتا ہے آپ بسم اللہ کریں پھر تیسری بڑی جماعت ہے نون ہے ان سے بات کرتے ہیں دیگر جو چھوٹے صوبے ہیں جنابے والا اس کی بہت سی جماعتوں کا ذہنی جھکاؤ ہے مثال کے طور پر ملوچستان کی بہت سی جماعتیں ہیں وہ ذہنی طور پر تیار دکھائی دیتی ہیں مثال کے طور پر خیبر پختون خواہ کی جماعتیں ہیں جو ذہنی طور پر دکھائی دیتی ہیں سو ایف دی میجر پولیٹیکل پارٹیز پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارٹی پی ای میل این کین مووو اہیڈ آہ 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 آہ